اسلام علیکم دوستو اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ انفینکس کے جو موبائل ہے نوٹ 3 اس کا مانڈل ہے ایکس 601 اس کے چارجنگ کے پوائنٹ اگر جمپر کرنے پڑے تو کیسے آپ کریں گے اگر آپ نے چارجنگ کا جیک چینج کرنا ہو تو وہ کیسے کریں گے مکمل چیکنگ آپ کو بتاؤں گا دوستو آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے اور دوستو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور اگر یہ ویڈیو فیس بک سے دیکھی جا رہی ہے تو فیس بک کا پیج بھی لائک کر کے فالو کر لیں اس ویڈیو کے اوپر آپ کو فالو کا بٹن نظر آ رہا ہوگا فالو لازمی کر لیں تو یہ دوستو میں نے نوٹ 3 کا چارجنگ بورڈ نکال لیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیک کا بیڑا غرق ہوا ہے جیک اندر سے ٹوٹا ہوا ہے مکمل طور پر تو اس کو ہم نے چینج کرنا ہے ریپلیس کرنا ہے اس کے بعد دوستو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پوائنٹ ڈیمج ہوئے ہوئے ہیں جیک جہاں پہ لگتا ہے وہاں پہ پوائنٹ نہیں ہے تو آپ کہاں کہاں پہ لگا کے یا کہاں سے جمپر لے کے اپنے جیک کو اپنے موبائل کو چارجنگ کروا سکتے ہیں تو لہٰذا دوستو سب سے پہلے تو یہ آپ دیکھیں کہ جیک کس طرح لگتا ہے کافی سارے دوست ایسے بھی ہیں جن کو جیک لگانا نہیں آتا تو میں یہ دوستو جیک لگاؤں گا ہیڈ گن کے ذریعے پھر کبھی اگر آپ کو کافیے کے ساتھ لگانا ہے تو مجھے نیچے کومنٹ باکس میں بتائیں پھر میں آپ کو ایک ویڈیو کافیے کے ساتھ جیک لگانے کی بنا کے دکھاؤں گا آپ کافیے کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں یہ دوستو ہم نے ہیٹ دی ہے اور جیک کو ہم نے اتار لیا ہے تو اس کے بعد دوستو ہم نے اس کے اوپر نیا جیک لگانا ہے تو جیک اتارنے کے لئے ہیڈ گن کا آپ نے لازمی استعمال کرنا ہے اور صفائی بھی کر لینی ہے کیونکہ دوستو آپ کو پتا ہے کاربن بھی بن سکتا ہے جس کی وجہ سے پھر جیک صحیح سے نہیں لگتا تو اس لئے صفائی لازمی کر لیں اور اس کے پوائنٹ تو آپ کو نظر آئی رہے ہوں گے ڈیٹا والے یہ پلس اس کا پوائنٹ ہے اس طرف والا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موٹا اور اس طرف یہ مائنس ہے تو پلس لیفٹ سائیڈ پہ ہے اور مائنس رائٹ سائیڈ پہ اب دوستو یہ دوسرا جو جیک ہے یہ ہم نے لگانا کس طرح ہے سب سے پہلے تو ہم نے سولڈنگ کر لینا ہے کچھ دوست سولڈ نہیں کرتے بلکہ ایٹی پرسنٹ لوگ سولڈنگ نہیں کرتے اور پھر کہتے ہیں جیک دو دن کے بعد کسٹمر آ گیا ہے واپس لے کے کہ اس کو خراب کیا ہوئے وہ بھی مین چیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس وجہ سے جلدی خراب ہو جاتا ہے یہ دیکھیں سولڈنگ میں کس طرح سے کر رہا ہوں آپ نے بھی تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے جیک کو سولڈنگ کرنے میں تو یہ ہے کہ پھر کسٹمر گلا نہیں کرتا تو اس طرح آپ نے دوستو مکمل طور پر سولڈنگ کر لینی ہے دونوں طرف سے کرنی ہے ایک طرف سے نہیں کرنی کیونکہ سولڈنگ دونوں طرف سے ہوگی تو اچھے سے جیک لگے گا تو یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے مکمل سولڈنگ اس کی کر لیا جو جو پوائنٹ لگنے ہیں اب دوستو یہاں پہ یہ آپ دیکھیں سینٹر میں جو جگہ ہے یہ والی ہوتی ہے جو آپ کو پتہ ہے کسٹمر جیک لگاتے ہیں جب چارجنگ پہ تو ہلا کے جو پن ہوتی ہے اس کو ہلا ہلا کے کھلا کر دیتے ہیں یہ پرانا جیک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کھلا ہوا ہے تو اس کو سولڈنگ نہیں کیا کسی نے یا پھر کمپنی کا ہے جو بھی ہے بہرحال وہ سولڈنگ نہیں ہوا ہوا تھا اس وجہ سے وہ کھل گیا ہے اب اس جیک کو ہم نے سولڈنگ کر لیا ہے سینٹر میں سے تو یہ اب کھلے گا نہیں تو اب ہم نے لگانا ہے اس کے اوپر یہ میں تھوڑی تھوڑی پیسٹ اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ ملائم طریقے سے لگے اس میں کسی قسم کا مسئلہ نہ آئے تو پیسٹ آپ نے بھی لگا لینی ہے کچھ لوگ بروزہ یوز کرتے ہیں تو مجھے اس ویسے میں نہیں لگاتا اس کو بڑا عجیب سا لگتا ہے وہ اب دوستو ہم نے ہیٹ گن کی مدد سے کیسے لگانا ہے نیچے سے ہیٹ دیتے رہنا ہے ہیٹ دیتے رہنا ہے جب یہ گرم ہو جائے تو جیک کو نیچے دبا دینا ہے سمپل سی بات ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے تو جیسے ہی آپ دباتے جائیں گے تو یہ اپنی جگہ پہ خود ہی فکس ہو جائے گا تو ابھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکمل طور پر جیک لگ چکا ہے گرم جیسے ہی کیا اور اوپر سے تھوڑا سا دبا دیا اور جیک لگ گیا ہے اب دوستو ہم موبائل کو بھی چیک کر لیتے ہیں کہ یہ چارجنگ کرتا ہے یا نہیں اور دوستو میں نے شروع میں آپ کو ایک اور بات بھی بتائی تھی کہ آپ کو اگر جمپر کرنا پڑے تو کہاں کہاں سے جمپر کر سکتے ہیں تو یہ ساری میں آپ کو دو تین جگہ سے پوائنٹ بتاؤں گا ایک تو دوستو یہ پوائنٹ ہے یہاں پہ پلس پوائنٹ اور اس کا پلس پوائنٹ یہاں پہ یہ کپیسٹر کے رائٹ سائیڈ کے سرے پہ آ رہا ہے یہ آئی سی کے ساتھ جو کپیسٹر ہے نا یہ آئی سی والی سائیڈ پہ جو کپیسٹر کا سرہ ہے وہاں پہ پلس پوائنٹ ہے اس کا یعنی کہ جس طرح میں نے بورڈ پکڑا ہوا ہے اس کے رائٹ سائیڈ والا جو کپیسٹر کا سرہ ہے اس کے اوپر آپ جمپر کر سکتے ہیں تو چارجنگ آ جائے گی میں یہاں پہ بھی آپ کو چیک کروا دیتا ہوں میٹر کے ذریعے تاکہ آپ کو آسانی رہے زیادہ تو مائنس ہم دوستو کہیں بھی لگا لیتے ہیں یہ پلس اور مائنس یہ نیچے والی مائنس ہے اوپر والی مائنس ہے اور نیچے میں نے پلس لگائی تھی تو اب دوستو مائنس ہم کہیں بھی لگا لیتے ہیں اور پلس میں آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ کہاں کہاں آپ نے چیک کرنا ہے جہاں پہ پانچ والٹ آئیں گے سمجھ لیں کہ وہ اس کا پلس پوائنٹ ہے یہ جیسے کہ میں نے دوستو آپ کو کہا تھا کہ یہ جو کپیسٹر کے جس طرف آئی سی لگا ہے اس طرف والا سرہ جو ہے وہ پلس پوائنٹ ہے تو یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بعض دوستوں کا جو پوائنٹ ہے پلس والا مائنس تو آپ کو بتا ہے کہیں بھی آپ جمپر کر سکتے ہیں پلس گم جائے تو پھر وہ نہیں ملتا ایک تو یہ پوائنٹ ہے بلکل ساتھ ہے اب دوستو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہاں پہ سٹرپ والا یہ جو پوائنٹ کونس ہے تو ابھی دوستو یہاں پہ آپ اگر غور کریں تو یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے چوتھا کافی سارے یہ کٹھے پوائنٹ ہوتے ہیں تو سٹرپ کے یہ بھی پلس پوائنٹ ہیں اب دوسری طرف سٹرپ کے بھی دوستو میں آپ کو چیک کرواؤں گا کہ وہاں سے کیسے آپ نے ڈھونڈنا ہے اگر آپ کے پاس یہاں پہ بھی کوئی مسئلہ آ جاتا ہے والٹیج نہیں آ رہے ہوتے تو آپ وہاں سے کیسے جمپر کر سکتے ہیں جگ کے ساتھ پلس والا پوائنٹ لیکن دوستو اگر سٹرپ کے اوپر یہاں پہ مین بورڈ سے آپ نے تار جمپر کر کے لانی ہے تو پھر سنگل تار نہیں لگانی کیونکہ جمپر باریک ہوتی ہے تو اس کی بیٹری زیادہ 45 ام ایچ کی ہوتی ہے تو اس وجہ سے پھر چارجنگ صحیح نہیں ہوگی سلو سلو چارجنگ ہوگی تو کسٹمر پھر بھی آپ کو آکے قلعہ کرے گا آپ کو تنگ کرے گا کہ یہ کیا ہے یہ کیا آپ بھی پریشان ہوں گے تو اس لئے آپ ڈبل وائر یوز کریں جمپر والی دو تاریں لگائیں تو یہاں پہ دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر آپ کو ایک پلس پوائنٹ نظر آ رہا ہے تو میں آپ کو چیک بھی کرواتا ہوں یہ تو اس کے ہیں یو ایس بی کے پوائنٹ ڈی پی اور ڈی ایم تو اگر آپ کا ڈیٹا کیبل کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو یہ ڈی پی اور ڈی ایم یہاں سے جمپر کر کے آپ جیک کے ساتھ لگا سکتے ہیں تو یہ ابھی میں نے چارجنگ لگایا ایک دفعہ آپ کو چیک بھی کروا دوں چارجنگ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چارجنگ کر بھی رہا ہے موبائل اور ایک بات تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب چارجنگ جیک کے لیے فون لاتے ہیں تو بیٹری جب تک ختم نہ ہو جائے پاکستان کی بات کر رہا ہوں جب تک ختم نہ ہو جائے تب تک فون نہیں لے کے آتے بے شک ایک دو پرسنٹ بھی ہو تب بھی فون نہیں لاتے جب فون بند ہو جاتا ہے تب فون لے آتے ہیں کہ یہ جیک ڈال دیں اب دوستو یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں فلیکس کے اوپر آپ کو ایک پوائنٹ نظر آ رہا ہوگا وہ اس کا پلس پوائنٹ ہے کیونکہ یہاں پہ پانچ وولٹ ہمیں مل گئے ہیں یہ وہ پوائنٹ ہے اگر دوستو آپ کو یہاں ستار جمپر کر کے لے کے جانی پڑے تو ڈبل وائر یوز کریں تو جیسے یہ بھی ایک اس کا چارجنگ کا پوائنٹ ہی ہے تو یہ بیٹری میں نے نکال لی ہے اس کے وولٹیج چیک کرتے ہیں یہاں پہ بیٹری کے بلکہ بیٹری لگائے بغیر تو اس کے وولٹیج شو ہی نہیں ہوں گے ویسے ہی تھوڑے تھوڑے آ رہے ہیں تو اس طرح وولٹیج اس کے پتہ نہیں لگیں گے بہرحال ہمارا موبائل چارجنگ پہ لگ چکا ہے اور اس کو ہمان کر کے ایک پرسنٹ آپ کو بڑھا کے بھی دکھائیں گے کہ یہ چارجنگ کر بھی رہا ہے یا نہیں کیونکہ بعض اوقات موبائل چارجنگ شو تو کر رہا ہوتا ہے لیکن بڑھتی نہیں ہے بیٹری تو یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل کی چارجنگ ہو رہی ہے اور اس تھوڑا سا ہم ویٹ بھی کر لیتے ہیں اور ابھی دوستو میں موبائل کو مکمل بند کر لیتا ہوں اور اس کے بعد پھر چارجنگ لگا تاکہ آپ کو ایک پرسنٹ بھی کر کے دکھاؤں گا تو یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ اس موبائل کی بیٹری بڑھ رہی ہے یا نہیں تو دوستو میں جلدی سے اس کو بند کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو بند کر لیتا ہوں تو ابھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹری میں نے چارجنگ ہوئے لگا دی ہے زیرو پرسنٹ ہے اور تھوڑا سا ویٹ کرنے کے بعد اس کو ہم دوبارہ چیک کریں گے اور فون کو آن بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں تو ویسے لگائے ہوئے اس کو تقریباً پانچ منٹ سے چھے منٹ ہو چکے ہیں میں نے تھوڑی سی ویڈیو کو پاوز کر لیا تھا تو اور اوپر آپ دوستو ابھی یہاں پہ میں اس کا پاسور لگاتا ہوں یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ایک پرسنٹ بیٹری ہو چکی ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نیسے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لئے اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگبان پاکستان زندہ بات